اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہماری یوٹیوب چینل امام الدین اوفیسیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ مسجد کی بجلی سے یعنی مسجد کی لائٹ سے اپنا موبائل چارج کرنا کیسا ہے مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنا کیسا ہے آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر یہ کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے موبائل اور چارجر نکالا مسجد کے بارڈ میں لگا دیا اور مسجد کی بجلی سے اپنا موبائل چارج کر رہا ہے دیکھئے مسجد کی بجلی سے اپنا موبائل چارج کرنا یہ جائز نہیں ہے مسجد کی بجلی سے اپنا موبائل چارج کرنا یہ جائز نہیں ہے علیہ حضرت فاصل بریلوی علی رحمت ورزوان فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پچپن پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز جس لیے وقف کی گئی ہو اس کو اسی میں استعمال کیا جائے اس سے پھیرنا اس چیز کو اس سے پھیرنا یہ جائز نہیں ہے تو مسجد کی جو بجلی ہے وہ مسجد کے لیے ہے وہ مسجد کے لیے لیے گئی ہے نہ کہ اس لیے کہ لوگ یہاں موبائل چارج کریں مسجد کے لیے ہے وہ مسجد میں لائٹ جلیں مسجد میں ایسی چلیں مسجد کی لائٹ سے مسجد کے پنکے چلیں یہ ساری چیزیں جائز ہیں کیونکہ مسجد کی لائٹ ہے مسجد کے لیے ہے لہذا اس کو اپنے مفاد کے لیے اپنی غرض کے لیے استعمال کرنا یہ بلکل جائز نہیں ہے تو وہ لوگ جو مسجد کے لائٹ سے مسجد کے بجلی سے اپنا موبائل چارج کرتے ہیں تو یہ بلکل جائز نہیں ہے یا وہ لوگ جو مسجد سے کانٹے ڈال کے اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں لائٹ لے کر جاتے ہیں سمجھنے تو یہ بھی جائز نہیں ہے لہذا عمل کیا جائے اس بات پر کہ مسجد کی بجلی کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائے جائے کیونکہ مسجد کی ملکیت ہے مسجد ہی کے استعمال میں وہ رہے گی اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل نظم و اتبو الی و ما علینا اللہ البلاغ